نمشکر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ساغر کی وانی یوٹیوب چینل میرا نام ابھیشیک ساغر ہے اور میسٹیریس نائٹس کے ایک نئے اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے میسٹیریس نائٹس ایک کوشش ہے آپ کو منورنجن کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں بتانے کی ایسے راز دکھانے کی جس کے بارے میں زیادہ تر لوگ بات نہیں کرتے آج ہم بات کرنے والے ہیں The Weeping Woman کے بارے میں یہ کیا ہے یہ کہانی کیا کہتی ہے یہ کہانی برسو پرانی ہے ماریا نام کی ایک لڑکی ایک بہت ہی پچھڑے ہوئے قصبے میں میکسیکو میں رہا کرتی تھی اور ان کا گھر ایک ندی کے کنارے تھا یہ لڑکی دکھنے میں بہت سندر تھی لیکن یہ بہت ہی گریب پریوار سے تھی اور ایک بار کہیں دور دیش سے ایک لڑکا جو کی بہت امیر تھا ان کے قصبے میں آیا اور وہ لڑکا دکھنے میں بہت اچھا تھا اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں ماریا بھی دکھنے میں بہت اچھی تھی ان دونوں نے پہلی نظر میں ہی ایک دوسرے کو پسند کر لیا اور انہوں نے شادی کرنی چاہیے انہوں نے شادی کر بھی لی اور ماریا کے پریوار والے خوش تھے جب انہیں یہ پتا چلا کہ ان کی بیٹی نے ایک بہت ہی سمردھ پریوار کے لڑکے سے شادی کی ہے لیکن اس شادی کو لڑکے کے گھر والے نہیں مانتے تھے اور انہوں نے اس لڑکے کو گھر سے نکال دیا اب وہ لڑکا اور ماریا ایک الگ گھر بنا کر اسی کسپے کے ساتھ رہنے لگے سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن جیسے ہی ماریا کے دو بیٹے ہوئے وہ ٹوینز تھے چیزیں بدلنے لگی ماریا کا جو پتی تھا وہ اب اس کو پہلے جیسے پیار نہیں کرتا تھا اور اس کو سمیہ بھی نہیں دیتا تھا وہ ایک کاروباری تھا اور اپنے کاروبار میں ہی لگا رہتا تھا ایک بار ماریا ندی کنارے پانی بھرنے گئی اور اس نے اپنے پتی کو کسی اور عورت کے ساتھ دیکھا وہ اس کے ساتھ ہسکے باتیں کر رہی تھی اور اس کے پتی نے اصل میں دوسری شادی کی ہوئی تھی جب یہ بات ماریا کو پتا چلی تو وہ ٹوٹ چکی تھی اور اس نے اپنے دونوں بچے جس کے دونوں ہاتھوں میں تھے ندی میں فینکتی وہ بچے وہیں ڈوب کر مر گئے اور ان کی باڈی اوپر آ کر تیرنے لگی بعد میں جب ماریا کو یہ پتا چلا کہ اس نے بہت گلت کیا ہے اس نے اپنے بچوں کی جان خود ہی لے لی تو وہ خود بھی اس ندی میں کود گئی تاکہ وہ مر جائے اور یہی ہوا ماریا مر گئی مرنے کے بعد اس کی آتما کو شانتی نہیں ملی اور یہی سے اس ڈراؤنی کہانی کی شروعات ہوتی ہے آپ کو پتا ہے مرنے کے بعد جب انسان یا تو سورگ میں جاتا ہے یا نرک میں جاتا ہے جب ماریا کی آتما بھٹکنے لگی تو اس نے بھگوان کا دروزہ کٹ کٹ آیا یہ کہانیا یہ لوگ کتھا یہی کہتی ہے اور وہاں پر جا کر اس کو انومتی نہیں ملی کہ اس کو شانتی مل سکے وہاں پر پوچھا گیا اس سے کہ جو تمہارے دو بچے تھے وہ کہاں ہے تم نے کیوں مار دیئے ان کو بھی ساتھ لے کر آؤ تب ہی تمہارے لیے دوار کھلیں گے تب ہی تمہاری آتما کو شانتی ملے گی اور وہ بچوں کی آتما کبھی نہیں ملی اور ماریا کی آتما واپس پرتوی پر لوٹ آئی اب یہ کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے ایک عورت جو کی بہت ڈرابنی دیکھتی ہے آپ نے اتنا ڈرابنی چہرہ میرے کھل سے کبھی نہیں دیکھا ہوگا یہ ڈرابنی عورت آج بھی گھوم رہی ہے رونے کی آوازیں آتی ہیں اور آج بھی اپنے دو بچوں کو ڈھونڈ رہی ہے تاکہ وہ ان کو اپنے ساتھ لے جا سکے اور موکش پا سکے اور بات یہ ہے کہ وہ اسے کبھی ملے ہی نہیں اس جگہ پر آج بھی اس کو دیکھا گیا ہے رات میں نو بجے کے بعد بارہ بجے کے بعد اکثر اس کو دیکھا جاتا ہے رونے کی آوازیں آتی ہیں اگر آپ وہاں جائیں گے آپ آوازیں سنیں گے تو آپ کی زندگی میں بیڈ لک شروع ہو جائے گا اور زیادہ سے زیادہ آپ کی موت بھی ہو جائے گی اگر بچے اس جگہ پر جاتے ہیں تو ان کو اور زیادہ سافدھانی برتنی ہوتی ہے کیونکہ ان کو ڈبا کر وہ مار دیتی ہے ہر بچے میں انہیں اپنا بچہ نظر آتا ہے اور وہ اسے مارنے کی کوشش کرتی ہے اور اتحب مار بھی دیتی ہے یہ رونے کا سلسلہ آج بھی چالو ہے آج بھی جاری ہے آج بھی رونے کی آوازیں آتی ہیں وہ عورت اور اس کی آتما رات کو آج بھی دیکھی جاتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ سچائی ہے یا محض ایک کہانی جو وہاں کی لوگوں نے فیلا دی ہے اس کے بارے میں آپ مجھے ضرور بتائیے اگلی کہانی ہے ایڈورڈ موڈریک کے بارے میں ایک ایسا بچہ جس کے دو موہ تھے جی ہاں اس کے دو چہرے تھے ایک چہرہ اس کے شریر کے سامنے تھا اور ایک چہرہ اس کے شریر کے پیچھے تھا آخر ایسی ایبنارملٹیز کے ساتھ جو بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ زندہ نہیں رہ پاتے آپ نے دیکھا ہی ہوگا لیکن یہ بہت وقت تک زندہ رہ گیا یہ ٹینیجر بھی ہو گیا اور تب بھی زندہ ہی تھا بات تب بگڑنے لگی جب اس کا دوسرا چہرہ اس سے رات میں کچھ باتیں کہنے لگا اور میں آپ کو بتا دوں یہ ایک چہرے سے پورے طریقے سے ایکسپریشن دکھا سکتا تھا باتیں کر سکتا تھا دیکھ سکتا تھا رو سکتا تھا سب کچھ کر سکتا تھا لیکن اس کا جو دوسرا چہرہ تھا اس سے صرف وہ ہس یا رو سکتا تھا اور کچھ بھی بول نہیں پاتا تھا اس بچے کو بہت پریشانیوں کا سامنا جھیلنا پڑا اور جب یہ سوتا تھا رات میں تو یہ چہرہ اس سے باتیں کیا کرتا تھا یہ ایسی چیزیں بولا کرتا تھا جو وہ نہیں چاہتا اس کے دماغ میں وہ چیزیں نہیں چل رہی ہوتی تھی پھر بھی وہ چہرہ اس سے باتیں کیا کرتا تھا اور اس کو رات میں سونے نہیں دیتا تھا اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں اس چہرے سے چھٹکارا چاہتا ہوں مجھے دوسرا چہرہ نہیں چاہی لیکن اس وقت پر میڈیکل سائنس اتنی اچھی نہیں تھی کہ اس چہرے کو آپریٹ کر کے نکالا جا سکے اور آخر میں ایڈورڈ نے آتمہتیا کر لی اور وہ مر گئے اور مرنے کی وجہ یہی سامنے آئی کہ وہ چہرہ ایک شیطانی چہرہ تھا اس کے اندر شیطان واس کیا کرتا تھا جو اس سے باتیں کیا کرتا تھا اور اس کو ایسے کام کرنے کے لیے اکساتا تھا جو بلکل بھی نیتک نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ صرف ایک میڈیکل ایبنورملیٹی تھی یا صحیح میں اس کے شریر پر شیطان کا واس تھا لال رونا یا دا ویپنگ وومن سے کچھ لوگ بچ کر بھی نکلے ہیں جب اس کی آوازیں سنائی گئی تو لوگ بھاگ جاتے ہیں اور ایسا کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو اس سے بچنا ہے تو آپ اس دشاں میں بھاگئے جہاں سے آواز نہیں آ رہی ہے اپوزٹ ڈاریکشن اُلٹی دشاں میں بھاگئے جہاں سے آواز آ رہی ہے تو آپ بچ سکتے ہیں کچھ تو بچوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں پکڑ لیا گیا تھا کوئی انویزیبل فوس کوئی ایسی شکتی جو دکھائی ہی نہیں دے رہی تھی انہیں ندی کے کنارے یا ندی کے اندر کھینچ رہی تھی اور سامنے اُلٹے چہرے کے ساتھ ایک عورت جھکے ہوئے شریر کے ساتھ ان کو گھورے جا رہی تھی اس کی آنکھوں کا رنگ لال تھا اس کے بال سامنے بکھرے ہوئے تھے اور اس کی توجہ اور چہرے کی حالت بلکل بھی اچھی نہیں تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے باڈی کئی سال سے سڑ رہی ہو لیکن وہ عورت ڈیڈ باڈی نہیں تھی وہ دھیرے دھیرے اس کے سامنے چل کر آ رہی تھی کچھ بچے وہاں سے بھاگ نکلے کیونکہ انہوں نے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا آج بھی لوگ اس ندی کے کنارے اور میکسیکو کے اس حصے میں جانے سے کتراتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ وہاں پر جائیں گے تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے آشہ کرتا ہوں آپ کو مستریوس نائٹس کا یہ اپیسوڈ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ اپیسوڈ اچھا لگا تو آپ مجھے کمنٹ میں اپنی رائے دے سکتے ہیں میں ملتا ہوں آپ سے اگلے اپیسوڈ میں نمسکار